اور پریاغ راج کمب میں آیوجن کے پہلے ہجاروں ورسوں کی اس وراثت کے بارے میں دیس کی رائے بھلے آستہ کے ساتھ جڑی تھی لیکن دنیا کس نظریے سے دیکھتی تھی کمب کے پرتی اگر پسیم کی لیکنی کو آپ انیس کے پہلے دیکھیں گے تو کمب کا ریکھانکن ان کے دورہ کس روپ میں ہوتا تھا بھگدڑ کے روپ میں ابیوستہ کی روپ میں گندگی کے روپ میں اراجکتہ کے روپ میں پرست پر سمنویں نہیں بلکہ پرست پر الگاؤں کے روپ میں اور اس کے نام پر بدنام کرنے کا پریاس بھی کیا گیا آپ نے دیکھا ہوگا کتنی سرارت ہو رہی تھی جب حریدوار میں کمب کا ایوجن ہو رہا تھا اس ورس لیکن پریاغ راج میں ہم سب آبھاری ہیں پردھان منتری موڈی جی کے جن کے مارک درسن میں ہم لوگوں کو بھبڑ اور دب یا کمب کرنے کا اوسر پاپ تو ہوا تھا لیکن تھوڑا سا پریاس ساسن پرساسن سبھی سٹیک ہولڈرز ایک ساتھ جڑ کر کے سمنویت پریاس جب کرتے ہیں کیسے اس کے سارتھک پیڑام آتے ہیں ماتر پینتالیس دن کے آیوجن میں چوبیس کروڑ سے دھک سردھالوں نے پریاغ راج میں سہبھاگتہ سنیسچیت کی اور پریاغ راج میں نہیں بندواسنی دھام میں چترکوٹ میں کاسی میں ایوت دھیا میں اور آس پاس کے انیہ پاون اسطلوں کا درسن کرنے کے لئے بھی آم جنمانس کا ہوجم اومڑ پڑا تھا ٹھیک کہہ رہے تھے ٹرننجی کہ پریٹن کا مطلب کیول آ کر کے گھوم کر کے نکل گئے سے نہیں پریٹن لوگوں میں ایک نیا اتصا ایک نیا اومنگ انہیں جیون کی ایک نئی رہا تو دکھاتا ہی ہے ایک سرجناتمک طاقت تو بیکٹی کے اندر پیدا کرتا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ روزگار سرجن کا بھی ایک بہت بڑا مادھیم ہے اور پوری کی پوری ارث تندر کو پربھاوی ڈنگ سے آگے بڑھانے کا بھی ایک سسکت مادھیم ہے ہوتل کھلیں گے دھرمسالہیں کھلیں گے ریسٹورینڈ کھلیں گے بڑے بڑے مال کھلیں گے ان کے لئے سب دھائیں ہوں گی نئے لوگوں کو اس میں جانے کا اثر پرابط ہوگا گائیڈ رکھے جائیں گے الگ الگ استر پر انہیں ایک پرکار کے روزگار کو لے کر کے بھی آتا ہے پریٹن اور وہ سمبھاونا ہی اتر پردیس کے اندر پہلے سے موجود ہیں اور یہ ہمارے لئے سبہ گیا ہے کہ جب ہم بشوا پریٹن دیوست کائی آئیو جن آج اتر پردیس کی رازدھانی لکھنوں میں کر رہے ہیں اور یہ ورس ہمارے لئے اتر پردیس کے بریٹن بیبھاگ کا یہ ورس سوڑ جینتی ورس ہے تو سوڑ جینتی کے اوثر پر اتر پردیس پریٹن بیبھاگ اتر پردیس کی ان سبھی سمبھا ہمناوں کو آگے بڑھانے کے لئے جو سارتھک پریاس کر رہا ہے وہاں ادبوت ہے پریاغ راج کمب اسی کی ایک جھلک تھی پردیس کے اندر چل لہی انیک پرکار کے کارکرم چائیوہ ایوڈ دیہ کے بکاس کے لئے کی جا رہی ہے کارکرم کاسی کے اندر چل لہی پریوچنائیں آدھنے پردھان منتری جی کے مارک درسن میں اپنی پراتن کائیہ کو بنائے رکھتے ہوئے ایک نئے کلیور کے روپ میں کاسی جب دنیا کے سامنے آ رہی ہے ہر عویقتی اس کے پردی اویووط ہوتا ہے ہر بھارکیے کاسی پر گورب کے انبوتی کرتا ہے چترکوٹ آدھن پریٹن کے نقصے پر بھرتاوہ دکھائی دے رہا ہے بندوازنی دھام کے مادیم سے ایک بار پھر سے سکتکیس ادھشتاتری دیوی کے مادیم سے ہم دنیا کے اپاسکوں کو ساکد پرمپرہ سے جڑے ہوئے اپاسکوں کو اس پویتر اصطل کے اوڑا کر ست کرنے تین ہجار ورس پہلے جس دھرتی پر بھاگت مہا پران کا واشن ہوا تھا وہ پویتر دھرتی بھی اترپردیس میں ہے چائیوہ نیمیس کی دھرتی ہو سکتیرت ہو اس سبھی اترپردیس کے اندر ہیں اور دنیا کے اندر کون ایسا بھارتی ہوگا جو اپنے جنو میں ایک بار ماں گنگا میں ڈپکی لگا کر کہ اپنے آپ کو پورنے کا بھاگیدار نہیں بنانا چاہتا ہوگا ہر بھارتی یہ ہے اور یہ ہمارا سو بھاگی ہے کہ ماں گنگا اپنے گنگوتری سے لے کر گنگا ساگر تک کے اس پورے اس میں اگر آپ دیکھیں گے سربادھک دوری اترپردیس کے اندر تیہ کرتی ہے سب سے ادھک دوری اترپردیس کے اندر تیہ کرتی ہے اور سب سے ادھک پیرتھی بھی اترپردیس کے اندر ہے انہیں بکشت کرنا پریٹکوں کے لئے بہتر سبھدھاؤں کے روپ میں اسے آگے وڑھانا اور پھر اپنی ایک ایک گدھویدھی کو ایک ایوینٹ کے روپ میں پرستط کر کے دیش کے سامنے دنیا کے سامنے پرستط کرنا یہاں پریٹن سبھدھاؤں کے دشتے تنت مہتفون ہیں تمہارے پاس ہیریٹیس کے